اشاری یہ بتائیے گا کہ قومی سمبلی کے جو دیونی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کیا گیا کہ آیا کہ چیئرمنٹی کے انصاف خود فیصل ہے الیکشن پرپیش کریں گے یا آپ لوگوں نے ایک کینڈڈ کھڑے کرنے جائے اس پر طویل بحث ہوئی توادلہ خیال ہوا اور پارٹی نے جو فیصلہ کیا ہم آپ کے خطبت پرپیش کر دیتا ہوں طریقہ انصاف نے ان انتخابات میں جو تیتیس حلقے جو ابھی جن کا جی نوٹفائی کیا ہے اور جن کا شیڈیول جاری کیا ہے ان ان انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے نمبر ایک نمبر دو ان تمام حلقوں میں ہمارے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان صاحب ہوں گے اور اسی حلقے سے جہاں انتخابات ہو رہے ہیں جو کہ ہمارے وہاں کے الیکٹڈ ایمینے تھے وہ بیسیت کورنگ کیانیڈیٹ اپنے کاغذات جمع کروائیں گے تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انتخابات میں حصہ لیا جائے گا اور یہ بھی اظہار ہوا کہ ایک طرف جو کہ آئینی تقاضہ ہے کہ نوے دن کے اندر جو تحلیل اسیملیاں ہیں ان کے انتخابات کروائے جائیں ان سے انحراف کیا جا رہا ہے کترا رہے ہیں اور دوسری طرف پولیٹیکل انجینئرنگ کی خاطر یہ جو زمین انتخابات ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں بہر نو تحریک انصاف سیاسی میدان میں موجود رہے گی عوام سے رجوع کرے گی اور عوام کو ایک موقع جیسے سترہ جولائی کا انہیں موقع ملا تھا تب بھی ہماری پنجاب میں تو بالخصوص ایک مخالف حکومت تھی اپنی مرضی کے افسران تائنات کیے گئے تھے پولیس کے بلبوتے پر الیکشنز پنجاب میں کروائے گئے لیکن عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور حکومتی عزائم کو خاک میں ملا دیا جو منحرے فلوٹے تھے ان کو مسترد کیا اور عمران خان کے منڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے بلے کے نشان پر مہر لگائی ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ایک مرتبہ پھر جو عمران خان پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے وہ سولہ مارچ کو جس دن انتخابات کا انعقاد ہونا ہے وہ ایک واضح پیغام دے گی کہ قوم عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتی ہے قوم تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور یہ جو ٹولہ ہے یہ جو ٹولہ ہے جس نے پاکستان کو آج اس معاشی دلدل میں تھس دیا ہے اس سے نجات چاہتی ہے اور ایک مرتبہ پھر اس عظم کو دورائے گی کہ قوم مطالبہ کر رہی ہے کہ فل فور نئے انتخابات کا انعقاد کیا جائے اور جتنی تاخیر کی جا رہی ہے اس سے ملک کا نقصان ہوگا دیکھیں جو فواد چودری کے ساتھ سلوک بڑھتا جا رہا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ سن کر شاید تاجب بھی ہو وہ حضرات جو ماضی پہ ان پر تنقید کیا کرتے تھے جو ان کی پالوسیز پر محترز رہتے تھے آج وہ بھی ان کے ہم کلام ہیں اور وہ ان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کر رہے ہیں آپ سینٹ میں گفتگو دیکھ لیں آپ لائرز جو نامور لائرز ہیں ان کی گفتگو سن لیں تو سب سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ناروا نامناسب سلوک بڑھتا جا رہا ہے اور سب ہی نے یک زباہ ہو کر اس کی مضمت کی ہے ایک دوسری بات عمران خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش اور خواہش ایک طبقے کے ذہن میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے وہ ان کے آزائن کو خاک میں ملائے گا انشاءاللہ 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 کہ وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن اللہ کی رحمت سے اور اس کے حبیب کے صدقے ان کی جان محفوظ رہی زخمی ہوئے محفوظ رہی